اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیاری سے ہوں گے آج آپ کے لیے میں بہت بھی پیارا اور ایک آسان سا نیکر دیزائن لے کے آئے ہوں تو آج سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے گول کلا جو ہے وہ میں نے پیپرک پا جو بکروں میں وہ کٹائی کر کے پیس کر لیا تو یہ ایک میں نے بکروں کی پٹی لی ہے جس کی چڑائی لی ہے میں نے ایک اسے ایک پوائنٹ کم اور اس کی جو ٹوٹل لمبائی لی ہے وہ ہے پچیس ہیچ تو جتہی میں نے اس مکروں کی پٹی کی لیہی ہے تو سیم اسی جو جو لیکن لیکن ہے تو ایک تیسری جو سموستہ لیکن ہے اس کی لیکن لمبیئین میں نے سیم اسی حساب سے لیئے ہے تو اب کرنا ایسے ہیں کہ جو مکروں کی پٹی ہے وہ لینی ہے تو اس کے نیچے جو جوارڈ لیکن ہے وہ رکھ لینی ہے اور جو جوائن ڈائس کا جو سیدھا رکھ ہے وہ اوپر کی جانب ہو اور الٹا رکھ نیچے کی جانبی تو اب بلکل کنارے پر یہ اسرائیل لگاتے جانا ہے تو اسرائیل لگاتے وقت آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ جو جوائن ڈائس کا جو دباؤ آپ نے لینے ہیں وہ بلکل ایک جیسا لینے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو بھی آپ نے ضرور ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو جوائن ڈائس کو یہ میں نے اٹیج کر لیا ہے تو ابھی آپ کو یہ میں پریس کر کے اب اس کی جو فائنل لک ہے وہ دکھاتا ہوں تو اس کو میں نے اچھی طرح یہ پریس کر لیا ہے تو اب کرنا ایسے ہے کہ جو اس پٹی کا جو سینٹر ہے وہ کر لینا ہے تو سینٹر کرتے ہوئے اب یہ میں چاک کی مدد سے اس کو یہ نشان لگا رہا ہوں تو جہاں اب یہ نشان لگا ہے بلکل سیم اب تکون نمہ اب اس کی یہ شیئر بنا رہا ہوں تو اس طرح جو سینٹر میں جو جوائنڈ ایس ہے وہ اب ڈبل ہو جائے گی تو یہ ٹائن نمہ اس کی جو نیچے سے یہ نوک بن جائے گی تو پھر اسے اچھی طرح پریس کر کے اس کی جو نوک ہے وہ بٹھا لینا ہے تو اس نوک کو بٹھانے کے بعد اب ایسے کرنا ہے کہ جو کمیز کا جو فرنٹ پینل ہے وہ لینا ہے تو جو کمیز کا سیدھا حصہ یہ میں نے اوپر جالب کر لیا ہے تو اب جو نیک میں نے تیار کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر رکھوں گا میں اور جو اب پٹی تیار کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ووٹ ایج کرنی ہے تو اس کا جو دباؤ کا جو انشان ہے جو نیک کے اندر کتنا دباؤ دینا ہے اب یہ میں نے اس کا انشان لگا لیا ہے تو دباؤ کا انشان لگانے کے بعد اب کمیز کا جو فرنٹ پینل ہے بلکل اس کے سینٹر میں یہ میں نے گلو کے ساتھ اب یہ جو پیس تیار کیا ہے وہ میں نے اس کو چپکا لیا ہوا ہے تو اب کرنا ایسے ہے کہ یہ میں نے سموسا لیس لی ہے اب جو سائیڈ والے جو کنارے ہیں وہاں پر یہ جو سموسا لیس ہے وہ میں اٹیج کرنے لگا ہوں تو یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات کا یہ خاص کہا رکھنا ہے کہ بلکل چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہیں اور سموسا لیس کا کنارے کا جتنا بھی آپ نے دباؤ لینا ہے وہ بلکل آخر تک ایک جیسا ہو اس کے ساتھ ہی جو سموسا لیس ہے وہ میں نے اٹیج کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو نیکی جو لوک ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیاری آئی ہے تو یہ نیک بنانے میں انتہائی آسان ہے اور جو اس کی جو لوک ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو اب جو جوائن لیس کے جو سینٹر میں جو کنارے ہیں تو بلکل سیم دھاگہ استعمال کرتے ہیں اب ان کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ سلائے لگا لینی ہے تو جب تک یہ میں سلائے لگا رہا ہوں تو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ساری سلائے لگانے کے بعد اب کرنا ایسے ہے کہ جو نیک تیار کیا ہوا ہے وہ اٹیج کر لینا ہے تو جو نیک کی جو سلائی ہے وہ میں نے لگا لی ہے تو اب ہاف انچ کا یہ مارجن رکھتے ہوئے جو فالتو فیبرک اسے کٹ کر لینا ہے اور گلائی والے حصوں پر چھوٹے کھوٹے کٹ کے نشان لگانے کے بعد اب نیک کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اسے اچھی طرح پرس کر لینا ہے تو جو نیک ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب سینٹر میں آپ چاہیں تو بٹن یا لٹکن بھی اسمال کر سکتی ہیں تو مل دیں ایسے وڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ مل دیں ایسے وڈیو میں انتر کی طرف فالتو فولڈ کریں سیکی وڈیو میں ایسے وڈیو میں اس وقتを معلوم بها مل دیں ایسے ایسے وڈیو میں اسی جو کھوڈ کریں